بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم مجاہد اکبر آپ کی خدمت میں حاضر ہے امید کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ سب ٹھیک ٹاک اور خیر کریہ سے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے زمان میں رکھے شاد رکھے آباد رکھے آج کی جو ہم ریسپی بنا رہے ہیں وہ انڈے اور پیاز کا سالن آج ہم آپ کو انڈے اور پیاز کا سالن کے بارے میں بتائیں گے اور اس کی ریسپی کے بارے میں بتائیں گے یہ بنانے بہت ہی آسان اور زبردست قسم کی بنتی ہے اور جھٹ پٹ تیار ہونے والی ریسپی ہے انڈے اور پیاز کے سالن کی ریسپی شروع کرنے سے پہلے آپ سے ایک روکسٹ اگر آپ ہمارے چینل پرنایا ہے تو ہمارے چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب لازمی کیجئے اور ساتھ ہی بیل کے آئیکن کو لازمی دبائیں تاکہ ہر نئی انہوں والی ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچیں تو ویڈیو شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہم نے آردہ نے انڈے لے لیے ہیں اور اس کے ساتھ ہی یہ گھی ہم نے لے لیا دو بڑے کھانے کے چمچ اور تین عدد ہم نے پیا اس طریقے سے کاٹ لیے ہیں ٹماٹر ہم نے تین عدد اس طریقے سے کاٹ لیے ہرہ دھنیاں ہم نے لے لیا ہے اور ہری مرچ یہ تین عدد ہم نے کاٹ لیے ہیں تین عدد ہم ثابت ڈالیں گے اور یہ تین جوے ہم نے لیسن کے لیے لیا ہے ایک ٹکڑات رکھا لے لیا ہے اور یہ لال مرچ ہافٹی سپون ڈالیں گے اور نمک ہسپے ذیکہ آپ ڈال سکتے ہیں تو چلتے ہیں چولے کی طرف ماشاءاللہ نے پڑھائی اوپا رکھ لی اور گھی ہمارا گرم ہو چکا ہے تو ابھی ہم اس کے اندر پیاز آٹ کریں گے پیاز ہم گورڈن براؤن ہونے تک بھون لیں گے ابھی ہم نے جو ہے نا یہ لیسن اور ادرا کا پیسٹ ہے یہ ایڈ کریں گے اور ان کو بھون لیں گے چھتری کے سیف رہی کریں گے تاکہ ان کا کچھاپ اندور ہو جائے ماشاءاللہ پیاز ہمارے گورڈن سناری کلر کے ہو گئے ہیں اور جو لیسن ادرا کا پیسٹ ہم نے جالا تھا وہ بھی بھون چکا ہے تو ابھی ہم اس کے اندر ٹماتر آٹ کریں گے یہ ٹماتر ٹماتر آٹ کریں گے مکس کریں گے ہاری میرچ آٹ کریں گے لال میرچ آٹ کریں گے نمبہ کا بحث پہ حضائقہ ڈال سکتے ہیں نمبہ کا آٹ کریں گے مکس کریں گے مکس کریں گے اچھے طریقے سے اور ٹماتر کے گلنے تک پکائیں گے فرائی کریں گے ماشاءاللہ ٹماتر ہمارے اچھے طریقے سے گل چکے ہیں اور مسالہ ہمارا تیار ہے یہ دیکھیں اچھے طریقے سے ہم نے ٹماتر گالے ہیں آپ نے بھی اسی طرق اچھے طریقے سے ٹماتر گال لینے ہیں جو مکس ہو جائیں ابھی ہم نے اس کے اندر ایڈ کرنے ہیں انڈے یہ انڈا لیا اور اس طریقے ہم نے انڈے ڈالتے جانا ہے انڈے ڈالے گے اور ان کو اچھے طریقے سے مکس کرنا ہے اور ان کو فرائی کرنا ہے ابھی اچھے طریقے سے انڈے فرائی کرنے ہیں فلیم آئے کر لینے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ پیازہ اور انڈے کا سالن بلکل تیار ہے اس ٹم جب انڈے ڈالیں یہ دھیان کریں اور ان کو اچھے طریقے سے فرائی کر لیں جاکہ دیکھیں ذرا نیچے جو ہے جب گھی نکلنا شروع ہو جائے اس طریقے سے تو پھر ہمارے انڈے انڈے کا سالن بلکل تیار ہوئے ابھی ہمارے انڈے کا سالن بلکل تیار ہے تو ابھی ہم اس کے فلیم بند کر لیتے ہیں توڑا سارا ہرہ دھنیا ڈالیں گے اوپر سے تو ماشاءاللہ ہمارے جونا پیاز اور انڈے کا سالن بلکل تیار ہے فلیم ہم نے بند کر لی ابھی ہم اس کو برطن یا ڈش میں سار کرتے ہیں ماشاءاللہ دیکھیں کتنی ہی سے بردست ہماری جو ہے نا پیاز اور انڈے کا سالن تیار ہوئے میں آپ کو کیا بتاؤں اگر آپ کو ہماری پیاز اور انڈے کا سالن پسند آئی ہو تو پلیز ہمارے چینل کو سپورٹ کریں اور ساتھ ہی لائک شیئر اور سبسکرائب لازمی کریں اور بیل کے آئیکن کو ساتھ ہی دبائیں تاکہ ہر نئی آنے والے ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچیں ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے تب تک کے لئے میں اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی موسیقی